ہنڈن برگ کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد سے اڈانی گروپ کے شیروں میں لگاتار گراورت دیکھی جا رہی تھی سوموار چھے فروری کو اڈانی کمپنی کا شیر بارہ سو چھپن روپے کے لیول پر بند ہوا تھا لیکن آج بازار کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد کمپنی کے شیر میں پانچ فیسیدی کا اپر سرکٹ لگیا یعنی اڈانی گروپ کے شیروں نے پھر سے تیزی پکڑ لی ہے اور یہ سب ہوا ہے سیوی چیئر پرسن مدھابی پوری بج اور اڈانی گوتم کی ملاقات کے بعد سے اس ملاقات کا خلاصہ کیا ہے ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترا نے تو کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راول گاندھی پچھلے لمبے وقت سے موڈی سرکار کو اڈانی امبانی کی سرکار کہتے رہے ہیں راول گاندھی نے اب تک جو بھی کہا وہ سچ ثابت ہوا ہے اب ٹی ایم سی سانسد نے بھی اڈانی گروپ کھولے کر بڑا اور چوکانے والا خلاصہ کیا ہے مہوا مہترا کی معنی تو سوموار کو قاروباری اڈانی گوتم نے سیوی کی چیئر پرسن مدھابی پوری بج سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات تب ہوئی جب سیوی نے ایک پریس وگیبتی جاری کر کے کہا تھا کہ وہ شیئر بازار پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور بینہ نام لیا اڈانی گروپ پر ایکشن لینے کی بات کہی تھی اس سے پہلے آر بی آئی نے بھی اڈانی کو کرز دینے والے بینکوں سے جانکاری حاصل کی تھی اس بیچ اڈانی اور سیوی کی چیئر پرسن کے ملاقات نے سیوی جیسی سنسدہ کو بھی سوالوں کے گھیرے میں لا دیا ہے مہوا مہترا نے ملاقات کا ذکر اپنے ٹویٹ میں کیا ہے اس سے پہلے مہوا نے شکروار کو بھی اڈانی گروپ کا سیوی کے ساتھ پاریوارک رشتوں کا خلاصہ کیا تھا یعنی گوٹم اڈانی لمبے وقت سے شیئر بازار میں سٹاکس کے ساتھ ہیرا فیری کر رہے ہیں جس میں سیوی کی بھی ملی بھگت ہے اور یہ آروپ مہوا مہترا نے لگایا ہے آپ کو بتا دے کہ سیرل شروف کی بیٹی کی شادی گوٹم اڈانی کے بیٹے سے ہوئی ہے یعنی گوٹم اڈانی اور سیوی کے بیچ گہرا کنیکشن ہے ڈیب لائف کی رپورٹ